پنی لانڈرنگ اور اساسہ جات کیس میں لاہور ہائی کوٹے شہباز شریف کی زمانت خارج کر دی نیب نے شہباز شریف کو گرفتار کر کے نیب لاہور آفس پہنچا دیا منگل کو عدالت میں پیش کیا جائے گا لاہور ہائی کوٹے تفصیلی دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا لاہور ہائی کوٹ کے جسٹس سردار احمد نائم اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل دورپنی بینچ اپوزیشن لیڈر کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ شہباز شریف اب تک ایک ہزار ارب روپے قومی خزانے کا بچا چکے شہباز شریف نے آج تک بطور ممبر اسیمبلی تنخواہ تک وصول نہیں کی شہباز شریف کو جیل بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں بلدیاتی انتخابات کے موقع پر جیل بھیجنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وکیل شہباز شریف نے کہا منی لانڈرنگ میں بھی شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت موجود نہیں کسی گواہ نے نہیں کہا کہ شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کی 26 کروڑ 90 لاکھ کے احساسے شہباز شریف کی ہیں خرچ مانتے ہیں آمدن نہیں مانتے ذریعی آمدن پر ٹیکس ادا کرتے رہی ہیں نیب کی بدنیتی واضح طور پر نظر آ رہی ہے شہباز شریف نے عدالت سے استعداء کی کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں جس پر جسٹس سردار نائم نے کہا کہ کچھ رہ گیا ہے تو کہہ دیں قائد اس بے اختلاف نے کہا خطاکار انسان ہوں لیکن پنجاب کے عوام کی خدمت کی قومی خزانے کا ایک عرب بچایا نیب کو 250 سال لگ جائیں ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ملے گی ضمیر کے مطابق فیصلے کیے میرے بھائیوں اور بچوں کو نقصان ہوا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا بجلی منصوبوں اورنج لائن جیسے منصوبوں میں پیسے بچائے اس دھرتی کے لیے ایک ایک پیسہ بچایا اپنے عمال کا جواب دے ہوں بچوں کا نہیں سبسیڈی نہ دینے پر بیٹوں بھائیوں کی شگر ملز کو نوے کروڑ کا نقصان ہوا کسانوں کو نقصان پہنچایا ناقومی خزانے کو قائد اس بے اختلاف قومی اسیملی شہباز شریف کی لاہور ہائی کورٹ پیشی کے موقع پر پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے نیب نے شہباز شریف کو گرفتار کر کے نیب لاہور آفیس پہنچا دیا منگل کو عدالت پہ پیش کیا جائے گا نیب عدالت سے شہباز شریف کے جسمانی ریمانٹ کی استعداد کرے گا